بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ڈاکٹر تاج محمد خان اسلامباد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں اپنی یوٹیوب چینل پہ آپ کو بہت بہت خوشہ مدد کہتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں اگر آپ کو یہ میرا لیکچر پسند آتا ہے تو عدر اکرم اس کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ پہلی مرتبہ اس کو دیکھ رہے تو اور بل آئیکن کا بٹن بھی دبا دے تاکہ میری اگلی سارے ویڈیو آپ کو اٹومیٹکلی پہنچتے رہے اس کارشیر کو آگے بڑھا کر اپنے دوستوں کو شیئر کر لیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں ایمیونٹی بوسٹر پارٹ فائف پارٹ فورٹ حصہ چارم یہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں میں پہلے سمجھ لاتا کہ یہ پانچ ویڈیو پانچ لیکچر پر مشتمل ہے مگر آج مجھے پتا چلا کہ یہ ساتھ لیکچروں پر مشتمل ہے تین پہلے ہو چکے ہیں آج حصہ چارم ہے اور ایمیونٹی بوسٹر کا بنیادی مطلب یہ ہی ہے مقصد ہی ہے کہ قوت مدافعات کو بہتر کیا جائے تاکہ وائٹل فورس جو ہم اس کو ہمارے ہمپیتک کا جو طریقہ علاج ہے یہ وائٹل فورس پہ ہے تاکہ اگر وائٹل فورس مضبوط ہو اور قوت حیات بہتر ہو تو بیماریاں جو حملہور ہوتی ہیں اس کو بہتر طریقے سے وہ قوت مدافعات کی ذریعے جسم میں داخل نہیں ہوتی اور بندہ تندرس رہتا ہے تو ایمیونٹی بوسٹر پارٹ فور کی پہلی دوا ہے جو پہلی دوا ہے وہ امبلی کا افیش نیلس ہے سر میں درد اور بخار کیلئے اولین دوا ہے جو لوگ موسمی بیماریاں کا جلد شکار ہو جاتا ہے مثلا نزلہ زکام ہوتا ہے کانسی میں مقتلہ ہو جاتا ہے موسم اکثر چینج ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو نزلہ زکام ہوتا ہے تو یہ دوا اس کیلئے بہترین دوا ہے یہ دوا ایمیونٹی پاور کو بہتر کرنے والی دوا ہے یعنی ستمنا اور ایمیونٹی کو بڑھانے والی دوا ہے اس لئے یہ دوا کو کرونا اور باقی روکتان کیلئے بھی تاک کی دوا ہے کوئی کام کرتے وقت تک جانا ذہنی اور جسمانی کمزوری کیلئے آلہ اور اولین دوا ہے اس دوا میں کیلشم اور ویٹامن سی کی کمی کو دور کرنے والی دوا ہے یہ دوا جسم کو قوت دینے والی اور توانہ رکھنے والی دوا ہے جسم میں کمزوری ہے اگر ویٹامن اور کیلشم کی کمی ہو تو یہ اس کیلئے بہترین دوا ہے ایک اور دوا ہے ٹیوبرکولینیم دو سو یہ دوا نزلہ زکام اور فلو کیلئے بہترین دوا ہے یہ ان مریضوں کی دوا ہے جن کا مدافعاتی یعنی ایمیونٹی سسٹم کمزور ہو اور بار بار نزلہ زکام اور بخار کا شکار ہوتا ہو دمہ اور نمونیہ کیلئے بہترین دوا ہے فلو یا نزلہ اگر مضمن شکل اختیار کر لیا اور بروقت علاج نہ کیا گیا تو یہ ٹی وی میں تبدیل ہو جاتا ہے ابتدائی سٹیج میں ٹی وی کی بہترین دوا ہے یعنی جن لوگوں کی طرف ٹی وی کی طرف ان کا کیس جا رہا ہو یا کانسی زیادہ عرصے کا ہو یا ان کے فیملی میں ٹی وی کا مرض ہو تو ان کی لیے ایسے لوگوں کی لیے بہترین دوا ہے ایک اور دوا ہے آزادی راجتہ مدہ ٹینکچر یا کیوں یہ بھی پلانڈ کنگڈم کی دوا ہے اس کا درخ پاکستان کے ہر علاقے میں موجود ہے یہ دوا انٹی بیکٹیریل اور انٹی وائرل اور انٹی فنگس ہے یہ دوا ایمیونٹی کو بڑھانی کی خاصلخاص دوا ہے کانسی کیلئے اولین دوا ہے انڈائیجیسن کیلئے آلہ دوا ہے اور یہ دوا نظام انہزام کو ٹیک کرنی والی اچھی دوا ہے یہ دوا نظام انہزام کیلئے ڈائیجیسٹی اور سسٹم کیلئے میدی کی خرابی کیلئے آسابی تکالیب آسابی کمزوری بے خوابی یعنی نیم کی کمی ٹینشن کیلئے انزیٹی کیلئے اور درد سر کیلئے جس میں شام کو اضافہ ہو وہ سردر یعنی جس میں شام کو اضافہ ہو تو اس کیلئے بہترین دوا ہے یہ دوا جو نا یہ یورک ایسٹ یورک ایسٹ اگر بڑھ جائے اور اس کی وجہ سے جوڑوں کی سوجن ہو جگر کی امراض ہو امراضی گردہ ہو تو اس کیلئے یہ بہترین دوا ہے ایمیونٹی کو بہتر کرنی والی دوا ہے اس لئے کرونا ویرس کوئیڈ نائنٹین کیلئے تریاق دوا ہے زچاؤں کی دودھ بڑھانے والی اور خون کی کمی کو دور کرنی والی دوا ہے یہ دوا کلشن کا خزانہ ہے اس لئے ہڈیوں اور دانتوں کی مضبوطی کیلئے لہسانی دوا ہے مرد اور عورتوں کیلئے سکسول ڈس آرڈر کو ٹیک کرنے والی بہترین دوا ہے پلیٹ کلیٹس کی کمی کو دور کرنی والی دوا ہے پلیٹ کلیٹس کی کمی اگر ہو جائے تو خدا نہ خواستہ یہ جو ڈنگوں میں اکثر ہوتا ہے اور یہ پھر جسم سے خون کی جو رکاوٹ ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے اور خون سٹارٹ ہو جاتا ہے کسی بھی جگہ سے ناک سے یا یورین کے ذریعے یا موہ کے ذریعے تو یہ اور یہ کینسر کی طرف بھی یہ معاملہ جاتا ہے اگر جس کی پلیٹ کلیٹس کم ہو تو یہ پلیٹ کلیٹس کی کمی کو دور کرنی والی دوا ہے اس دوا میں ویٹامنٹ سی ہوتا ہے اس لئے یہ زہم کو ٹیک کرنی والی یا داش کو بڑھانی والی کینسر کے جسر پہلے عرض کی ہے کینسر کی رکتان کیلئے بہترین دوا ہے یہ دوا انفکشن اور بکٹیریل انفکشن کیلئے اولین دوا ہے ایک اور دوا ہے جنسنگ مدر ٹنچر یا کیوں یا داش کیلئے آسابی نظام کی مضبوطی کیلئے کولیسٹرول اور کینسر سے نیاد کیلئے اولین دوا ہے جگر کی مسائل کیلئے اچھی اور عالی دوا ہے ویٹامنز کی کمی کو دور کرنی والی دوا ہے ایمیونٹی یعنی قوت مدافعت کو بڑھانی والی اور مختلف بیماریوں سے بچانی کیلئے موثر دوا ہے بار بار پشاپ کی حاجت کو روکنی والی دوا ہے یہ دوا انٹی بائٹک دوا ہے یعنی ہمپیٹک کا انٹی بائٹک اس میں یہی ہے کہ پراسٹیٹ کا جو مسئلہ ہوتا ہے یہ عموماً جنہوں کو پراسٹیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کا یورین ڈسٹ آرڈر ہو جاتا ہے کبھی بن ہو جاتا ہے کبھی زیادہ مقدار میں آتا ہے اخراج ہوتا ہے جلدی جلدی واشنوم لوگ جاتے ہیں تو اس کیلئی یہ بہترین دوا ہے اگر آپ کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہو تو میرا موبائل نمبر یا وٹس اپ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے 0321-5229-863 اسلامباد اور روجپنڈی کے دوست میرے کلینک فراشتاون اسلامباد میں مشورہ کیلئے آ سکتے ہیں دور دراز کے دوست میرا موبائل یا وٹس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں دوا بزری ایٹی سی ایس بیجنے کی بھی سہولت موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ